اسلام علیکم دوستو آپ سب کیسے امید کرتے ہیں آپ سب خیرت سے ہوں گے رو اللہ بھاگ آپ کی تمام پرشانی اپنی کرم سے دلوک فرمائے آمین دوستو آج میں آپ کے ساتھ بیف گرین فرائی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں سو میں بڑی ایت پہ ہمیشہ اس طرح بناتی ہوں میں اپنا طریقہ اور اپنی ریسپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں روی ویڈیو کو بلکل بھی اسکیپ نہیں کریں گا فرنٹ آپ کو پورا دیکھیں گا کمپلٹ دیکھیں گا تو انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئے گا ٹھیک ہے اور ویڈیو میری اچھی لگے تو آپ کو لائک شیئر اور سبسکرائب پڑھنا نہیں بھولیے گا ٹھیک ہے اس کے لیے جو چیزیں لیا ہوں میں آپ کو بتا دوں یہ میں بیف کا اس طرح کا پس لیا ہے اس طرح والے ہڈی والے یہ بیف گریل اور چمپے جو ہے اسی طرح کی شیف سے بنتے ہیں اس طرح کی گوشت لگی بھی ہوتی ہے تو یہ اسی طرح سے بنتے ہیں اس میں کچھ بڑے پیس بھی ہیں اور کچھ چھوٹے پیس بھی ہیں ٹھیک ہے مکس ہے اور اس میں جو چیزیں جائے کی میں آپ کو بتا دوں یہ 1kg ہے ٹھیک ہے پوری 1kg ایک کلو مطلب اور اس میں ایک پیالی دہی ہے پاؤ دہی ہے ایک بھر کے لال مرچ ہے پیسی مرچ اور ہاف چمچی سے طرح ہاف ٹیو سپول حلدی ہے اور ایک چمچ تقریباً اسی طرح ایک اسپون نمک ہے حضر ضرورت اور ٹو ٹیو سپول اس پر پپائیا پیسٹ ہے مطلب پپیتے کا پیسٹ اور ادھر کلسون کا پیس بھی اسی طرح ٹو سپول ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس یہ ساری چیزیں جائے گی میں اس میں کوکر میں چڑھاتی ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے میں اس کی ساتھ کیا کروں گی ٹھیک ہے بچیوں مسالہ کچھ بھی نہیں ہے سارے سمپل یہی ساری چیزیں جائے گی بس یہ کوکر میں چڑھاؤں گی اسے گلا کر اس کو گلنے تک فرائی کرنا ٹھیک ہے سارے ہڑی ہوگا سب ڈال دیں سب ڈال دیں سوٹھرہ پپیتے کا پیسٹ دو چمچھے بھی جاتی ہوں ادھر کلسون کا پیسٹ یہ بھی دو چمچھ جاتی ہوں اس میں پیسٹری جائے گا چمچھ ڈال دیں کمکھ ڈال دیں چمچھ ڈال دیں ڈال دیں چمچھ ڈال دیں ایک پہلی پوری دہی جائے گی اس میں میں دہی کا استعمال کر رہی ہوں میں ایسے ہی بناتی ہوں میں شاکر دیکھے گئے ہوں کہ یہ بہت زیادہ اچھا بندہ ہے اگر آپ کے لئے اچھا لگے گا تو آپ بھی ضرور ٹرائے کے لئے ٹرائے کریے گا تو ایک کمتی دائی ضرور دیجئے گا ٹھیک ہے اس پہ ایک زیادہ نہیں ہے صرف ایک کپ کے براغر اس لئے گا ٹرائے ہوں اس نے چیزو کیا ٹرائے گیا نہیں شکریہ امید کبشان ٹرائے کریں امید کبشان ٹرائے کریں گوشت گلانہ تکھا میں صرف اس کنکر کے سیٹی چلائیں گے صرف آدی گھنٹہ آدی گھنٹے بعد میں آپ سے ملتی ہوں گوشت ہمارا گھنگ ہے گوشت ہمارا اچھے سے گھنگ ہے گوشت ہمارا گوشت ہمارا گوشت ہمارا گوشت ہمارا پھائی ہیٹ پہ خوش کروکے اس کو فرائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آئے چلے اس کو فرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں پھرنٹ سے میں نے تیل جو ہے اس میں پہلی ہی ڈال دیا ہے اس کو ہم ڈیپ فرائی کریں گے ٹھیک ہے اس کو اس پوائنٹ پہ ہم سیپ بھی کر سکتے ہیں بسم اللہ حرمال بھائی سکتے ہیں اس نے ہمیں پھائی کریں ہمیں پھائی کریں گے ٹھیک ہے ماشاء اللہ دوستو یہ دیکھیں ہمارا ڈیپ گریل پھائی یہ پوائنٹ میں ہم جو ہے اسے ایسا کر سکتے ہیں کسی بلوگ بیگ یا کسی بھی یہ ٹرائٹ پیانے میں بھی ہم اس کو بوائل کر کے رکھ سکتے تھے جس طرح میں نے گھلایا کو دکھایا صرف گھلا کر ہوں اسی طرح رکھ سکتے ہیں تو یہ ڈیپ گریل اس کو میں بھگیا چکراتی ہوں کیوں گے ہونگر نگ ہے ہونگر نپھوہ سخانہ مشکری ہوتا ہے تو یہ جو نمبھونکو دےھدیں ہڈیوں سے ایلگ ہوگیا ایک چک ایک چاہی ہے جو نا دلما ہے ہونگر ہڈیوں سے ایلگ ہوگیا اتنے اچھا کر گیا ماشاء اللہ سے تو دوستو میک کرویں گے کہ میری اگر ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو دوستو شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بولے گا اس ویپ گریر کو ضرور ایک بار ٹرائی کریں گا دعا میں مجھے یاد رکھے گا نیکس ویڈیو میں کوئی نیو چیز میں ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہو اللہ حافظ